ناظرین گڑڈو کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سختے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے حامی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھالے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے گا جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ او ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کہا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سختے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تا کہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے گا جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کہا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے گا جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سختے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی عجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے حامی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھالے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کہا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کہا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے حامی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھالے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کہا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کہا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے حامی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھالے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کہا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کہا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے حامی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھالے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھالے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کہا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کہا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے حامی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھالے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کہا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کہا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے حامی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھالے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کہا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تیسٹنگ آپ دیکھیں گے آنے والی اپریسوڈ میں دعوت کے گولی لگے گی اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی جب نیاب کو اس بات کا پتا چلے گا وہ تو سکتے میں چلی جائے گی جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی دعوت کی موت نیاب اور اجالہ دونوں کو تنہا کر دے گی اور دوسری جانب نیاب کے انکار کے بعد عباد نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے ہمی بھر دی ہے تاکہ کوئی عورت اس گھر کو آئے اور اس گھر کو سنبھال لے جس طرح نیاب نے گھر سنبھالا ہوا تھا دوسری شادی ہو جائے گی مگر وہ عورت وہ عورت گڑو کو بیٹے کے طور پر کبھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی عباد کے گھر والوں کو وہ عزت وہ مقام دے گی جن کے وہ اصل حق دار ہیں تو ناظرین نے کیا دعوت کی موت کے بعد جب عباد کو پتا چلے گا عباد دوبارہ سے نیاب کے ساتھ نکاح کر لے جس طرح دعوت عباد کے بیٹے کو سنبھالتا تھا اسی طرح عباد بھی دعوت کی بیٹی اجالہ کا خیار رکھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آ ویڈیو